لینج ناظرین زبردست سی لیز بن رہی ہے آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس طرح کی مشین آپ لوگوں کو پورے پاکستان سے نہیں ملے گی آپ اس کو فرائی کریں اس فرائیر کے اندر اور آپ اس کو پوٹیٹو کرسکے کے نام سے سیل کرسکے اور سٹیل میں ہے زبردست بنا ہوئے گیس پر یہ چلتا ہے اس فرائیر کے ساتھ کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کو ملیں گی یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ مشینیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ان کا ریویو بھی کروائیں گے پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے اور یہ ہم لوگ بقاعدہ یہ فنگر چپس وگرہ بنا رہے تھے تو چلے امیر بھائی آپ شروع کریں سب سے پہلی یہ جو مشین آپ لوگوں کو بتاتے جالے ناظرین پورے پاکستان سے آپ لوگ سرچ کر لیں یہ مشین آپ لوگوں کو کہیں سے نہیں ملے گی یوٹیوب چینل پر سوشل میڈیا پر یہ پہلی ویڈیو ہے اور یہ آپ لوگوں کو کہیں سے مشین نہیں ملے گی یہ یونیک مشین ہے اور پہلی بار ہم لوگ یہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹروڈیوز کروا رہے ہیں اس مشین سے امیر بھائی کیا بننے جا رہا ہے اس سے آپ لیٹسیٹ بنا سکتے ہیں سیلڈ کی کٹنگ کر سکتے ہیں اگر فرائیڈ ہنین کا کام کرتے ہیں تو آپ فرائیڈ ہنین کے لیے اسے کٹنگ کر سکتے ہیں سیلڈ کی کٹنگ کر سکتے ہیں کٹر ہے بسیکلی یہ زبردست ہے بہت سے لوگوں نے مجھے کال کی تھی کہ ناصر بھائی ہمیں لیز کی مشین جو ہے وہ پروائیڈ کر دیں ہم لیز کا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے ان کو کہا تھا کہ لیز کی جو مشینیں ہیں وہ بہت مہنگی ملتی ہیں تی لاکھ روپے کی لیز بنانے والی مشین ملتی ہے لیکن یہ مشین آپ لوگوں کو صرف فر صرف پین تیس سو روپے کی ملے گی بہت ہی زبردست مشین ہے یہاں سے آپ اس کو اوپن کریں گے آلو ڈالیں گے ڈالیں ہمیر بھائی اس کے بعد اس کو یہاں پہ ایسے چھوڑ دیں گے یہاں سے نیچے بس پریس کرنا ہے لین جی ناظرین زبردست سی لیز بن رہی ہے آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس طرح کی مشین آپ لوگوں کو پورے پاکستان سے نہیں ملے گی سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ یہ پیچ لگے ہوئے ہیں یہاں سے آپ لوگ ٹیبل کے ساتھ اڈجسٹ کر سکتے ہیں جہاں سے یہ ہلے گی نیا سانی کے ساتھ آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں آلو ختم ہو گیا اس کا اب کرشر یہ جو مشین ہے ہاں اس کو رکھیں اوپر ذرا جلدی کریں ذرا ویڈیو لمبی نہ ہو جائے یہ بھی یونیک مشین ہے آپ لوگ اس مشین سے پوٹیٹو کرشر بنا کے اس فرائر کی اندر ڈال کے اس کو فرائی کر کے سیل کر سکتے ہیں جناب یہ آپ ایک دفعہ آلو کو چلے میں سکتا ہوں یہ دیکھیں صرف ایک آلو ہے جتنا آلو ہوتھنا تو سکندر یہ بھی لگ گیا ہے ایک آلو سکندر لگی جانا ہے چلے ہمیر بھائی آپ اتنے باس ٹھیک ہے یہ نکال کے دکھائیں ذرا یہ دیکھیں کہ کتنے زیادہ نے نکلے ہیں یہ دیکھیں جی آپ اس کو فرائے کریں گے تو یہ ایک یونیک قسم کی چپس بن جائے گا آپ اس کو فرائے کریں اس فرائر کے اندر اور آپ اس کو پوٹیٹو کرشر کے نام سے سیل کر سکتے ہیں پوٹیٹو کرنے سے پہلے آپ نے اس کو پانی میں ایک دفعہ ڈپ کرنا ہے اس میں جو پوٹیٹو سٹار جوتا ہے وہ نکال دینا ہے اور وہ پوٹیٹو سٹار جوتا ہے وہ بھی آپ کا سیل ہو جائے گا نیا بزنس آ رہی ہے اس کو بھی مہر بھائی سائیڈ پر رکھتے ہیں وہ بھی اچھی ماشین ہے اگر آپ پرفیشنلی یوز کے لیے آپ دینا چاہتے ہیں ایک اور نیا بزنس یونیک قسم کا کرنے کے لیے تو پھر میں آپ کو یہ ریکومنڈ کروں گا کیونکہ اس کے جو پروڈکٹ کیار ہوگی وہ ہٹکے ہیں یہ پروڈکٹ سے مارکٹ میں سو میں سے ایک بندہ لگاتا ہے اور اس ایک بندے کے پاس اچھا خاصا رش ہوتا ہے بزنس کر رہا تھا وہ بندہ اس کا نام کے اس کو سپائرل بنتے ہیں ہاں پروڈکٹو سپائرل بنایا جاتا ہے اس لوگوں نے اپنے لفاظ میں اس کو نام دے دیتے ہیں جو بھی نام دینے سے یہ آلو ہے اور اس میں سے ہم سٹک کو گزاریں گے اس سے سٹک پر ہمارا پورا سپائرل آئے گا اس کو یہاں سے اس کی جگہ بنی رہی ہے آپ نے یہاں سے اس کو ایسے کر لینا اور اس کے بعد اس کو تھوڑا پیچھے کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو ایسے ڈال کے اس کے بعد آپ اس کو آگے کر لیں تو جیسی ہم اس کو آگے کرتے ہیں لے دیں اب ہمارے سپائرل بننے شروع ہو چکے ہیں اس کے لیے ہمیں تھوڑا سبر کور کرنا پڑے گا اور وہ اس طرح سے چلیں جی کام ہو چکا ہے یہاں سے اس کو باہر نکالتے ہیں اب باری ہے اس کے سپائرل بنانے کی اوے کیا مزے والے سپائرل ہیں اس کو جب ہاتھ میں پکڑیں گے تو بہت پیارا پیل ہو رہا ہے ارے زبردست ہے یہ ہے سپائرل آپ کے یہ تقریب پانچ روپے کا آلو ہے کتنے کا سیل ہوگا یہ پانچ پہ آلو پے لگائیں اور اس کو سو روپے میں سیل کریں سو روپے کا آلو سیل لانا ہو تو اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ لاہور میں جائیں آپ کو ڈیڑھ سکھ ملے گا آپ اسلام آباد جائیں ملتان جائیں بڑی مارکیٹوں کا وزیٹ کریں وہاں پہ بندے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی نہ بھی پہلی بات ہے یہ یونیک چیز ہے اس کو بھی تک کسی نے لگایا نہیں جو لگاتا ہے وہ اس سے پیسہ کمار ہے بزنس کر رہا ہے دیکھیں جی کیا پیارا آلو بن گیا ہے ہے بھئی آلو بڑی کمال کی مشینیں ہیں ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس مشین کے قیمت کی بات کریں تو یہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف آروپے کی ملے گی اور اگر ہم لوگ اس فرائر کی بات کریں تو یہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف 65% کا ملے گا اور سٹیلہ سٹیل میں ہے زبردست بنا ہوا ہے گیس پر یہ چلتا ہے اس فرائر کے ساتھ کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کو ملیں گی یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں ایک تو جناب یہ ڈھکنہ آپ لوگوں کو ملے گا اس کے ساتھ اوپر رکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ ڈھکن کے اوپر لگے گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ برنر ہے جناب گیس پر چلتا ہے جو اس کے بعد یہ چپس وغیرہ اٹھانے کے لیے ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں برطن بھی اس کے ساتھ آپ لوگوں کو دیا جائے گا اس میں آپ لوگوں نے گی ڈالنا ہے یہ اوپن کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں بہترین قسم کا یہ فرائر ہے آپ لوگ اس میں سے کوئی بھی ایک مشین خرید لیں آپ لوگ یہ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو 3300 روپے کی ملے گی یہ خریدنا چاہتے ہیں پندرہ سو کی ملے گی یہ خریدنا چاہتے ہیں تو جناب یہ 3000 کی ہے یہ بڑی خریدنا چاہتے ہیں تو جناب یہ ہے 5000 کی فرائر آپ لوگوں کو ملے گا پینسٹر سو کا یہ ملے گی چیزار کی اور یہ ملے گی جناب مشین آپ لوگوں کو لیز بنانے والی پینسٹر سو کی تو جناب اگر آپ لوگ ان میں سے کوئی بھی مشین خریدنا چاہتے ہیں تو کنٹیکٹ نمبر سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے رابطہ کریں اور ان مشینوں کا اوڈر کروایں